موسیقی 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 دعائی ملک ملکیہ قبول فرمون جتنے علماء زاکرین پڑ گئے جنہ بات اس پڑ گئے میں صحیح سمیت ملکیہ قبول فرمین شہید ملک جافریہ علامہ صاحب درزاد بن نمون جو باکش شہدائن جو قریب قریب ستو بی سڑن لی بارچنار دیں شہدائن مالک تمام دے درجات پناہے مالک تو انہوں سلامت رکھے مالک پاکستان کی مولا خیلت ہوئے اور صلی اللہ وارس دا جلدی ضرورت ہے یہ کامڑوں چاہتے سلوات مطمئن ہو کے اجھے آجے لیسٹ اتنام ضروری آئی حاضری ضروری ہے وہ مدالتی کے سلوات پڑھا رچا تو لیسٹ اتنام آج آگے مزاج ہو گئے تو ہمیں تھوڑا چاہ پڑھ لنے اتنی بڑی شخصیت واسطے ذکر زاری ہے مالک مالک کچھری نصیف فرمانا اتنی عظیم شہرہ ذاکرین دے موجود کی ایک سطر پڑھ کے ادھے بعد ایک مزم پڑھا سولی کا امتظار تھامیس ہم کو اس قدر بس اتنی قیفیت چاہی دیں اور بھائی جن شوقت غوائی دیسن کے آلم دین تے خطیبہ چون جتنا اچھا شیر علامہ صاحب پڑھ دیں چونکہ شیر پڑھنا ہی ایک اوکھا کام ہے ادھے بری کیاں اس نے صحیح اوزان اس پڑھنا علامہ صاحب شہری سمجھتے ہیں شاید خود بھی دیکھتے ہیں لیکن انہاں قدی شیر نو سچے خبے کر کے نہیں پڑھا تلو جناب یہ دو سطرہ وصول کرو سولی کا انتظار تھا سولی کا انتظار تھا سولی کا انتظار تھا مہم پیر پریسطر وصول کرو سولی کا انتظار تھا میر سم کو اس قدر پودے کو پالتا رہا اولاد کی ترہا اتفاق نال ایک ناظم میرے آدھر مہترم جناب شوکت رزاد قلم دی اوہ قدرتی میں ہیں انہاں دین اچ مولکس پڑھے ہیں تے آج انہاں دے سامنے انہاں دے اجازت نال انہاں دے اجازت نال انہاں دے اپنے بھی پسوکت رہا بسوکت رہا انہاں دے اجازت نال شرکت محبت قدرتی سارا زاکری سفر بھی کٹھی نہیں مالکہ نمیشنے سے ساہے تے باقیدہ ایک تاں سوزی زاکر واسطے شہر کسیدہ لکھتے ہیں اوہ ایک غور تفیت ہو دیئے باہد نظمہنوں اس سفتدائی دورے چی کسیدہ درنگج میں پڑھن دی ساتھت اثر کی تھی یہ نظم بھی انہاں لکھی اپنے پڑھن گاستے تے میں اسنوں کسیدہ دروپ دے کے مالکہج میں پڑھ رہاں وہ بھی پڑھ رہاں لیکن آج میں پڑھا لیکن پڑھاں تاں جو سلبات پر سوٹاں جیو بھائی ہندہ بھی ہو خیر ہو بندوں کا دیا کوئی بچھولا کا نہیں کوئی فلسفہ کوئی اوکھی بات نہیں بڑے سلیس اندھا تصورے علامہ صاحب بھی مالکہ دی کچھے ہی توں سن رہے ہیں اور جیدے چاگدے بیٹھے ہو وہ ہی سن رہے ہو کلام بیکھنے بندوں کا دیا رہے کھانے کی اطار رہے کھانے کی اطار یار کھانے کی جو سر جوانی بڑھے ہو زندگی درازوں نے مختصار مختصار آتے آتے ہی تے طوالت کر بڑھیں تے نہیں چھوڑتا اتھرے بڑی مالکہ دی نوکریچ اتھرے لمبی لے سٹیچ بس حق بڑھتا ہے کہ بندہ کوئی ایک کدھی چیز اتھرے لتک پہنچا لبے حاضری مکملے بندوں کا دیار ہے کھانے کی اطار بندوں کا دیار ہے کھانے کی اطار بندوں کا دیار ہے کھانے کی اطار بندیاں کا مزار ہے چودہ کی سمار اجار جی میں سریکی چھے بند آتے ہیں فلانے دا مقام ہو رہے ہیں فلانے دا ہو رہے ہیں بڑا سلیس علم دللہ ایک علم دا سفر ہے دوارے دلہ تک ایک بات پہنچتی ہے ایسی کلام ہوندہ ہی ہوئے ہیں میرا فوری دل تک دستکنے میں لاؤ جناب آج تک داد پڑھتی ہے سنگل نہیں آج تک ڈبل پڑھتی ہے کچھ میرے سے دی بڑھتی ہے کچھ بائی شوقت رزا دی بڑھتی ہے تے اوہ دے باوجود دو ترائے بندے تھا ہر مجمیچ مومن جڑے چوپتے سلطانوں میں تے میں اکیر فکیر تو نہیں پتا ہے میں انہوں چھےڑیا ہی کدی نہیں اوہ چوپتے ماماں بہتی آتے تھا انہوں دار بھی یہ لپ ہے ہو کسے دار تو کیوں نہ مگدے جواب ایچ جواب ایچ جواب ایچ جو ہی تو سوالی نہیں بن جاتے فریتے جو ہی تو سوالی نہیں بن جاتے فریتے جنت کی گزہ اور حفیظہ کی گزہ خودتے ہیں جو ہی تو سوالی امید ڈیو پہ بھی زندگی داران اماننے جانہیں زندگی داران اماننے ڈیو پہ زندگی داران اماننے مالک سلامان رکھے اور پجادہ تب وہ دادی اوقہ کرے گئے اس علاقے آلے ہو مالک اور رزق دے منے مالک زارہ رزق دے منے او بسم اللہ بسم اللہ شہری دی دنیا دے بہت لیکن شہری دے کلم دے والے اللہ بہت پختا مالکہ نے کلم اتا کی جنب آصف کمال جنب آصف ہی ہوئے تھے کمال ہی ہوئے مالکہ دی مول زیبی کی طرح آزمانے لاؤزر آپ ایک مورالا شہر ہے ورنہ اس ناظروں ہی تھا ہی پلوزکار کے گوینٹ چپڑتا لیکن ایک مورالا شہر جو کہتے پورے ملکچ ایک وکری روحانیت تکیفیت محسوس کیتی گئی علموالے تھے نوکرانچ ذرا ایس شیر تھا پڑھنا ضروری ہو چکا ہے ورنہ میں بھی نہ پڑھتا بیٹھیاں کھلو دیاں تا ہی بات پھو دیاں پھرتیاں تا ہی شمز دینگریچ ایزے سیاد ہاتھ جوڑ کے منت کر کے تیس شیر جناب کی جھول سپا رہا ہی چومت حسن نبی آباس کا کرتا حالا کیا بات پھرتیاں پھرتیاں ایک ورنہ میں بھیانے پھرتیاں ملک سلامت رکھے بسو اللہ بسو اللہ پورا ملک تے عزادار بھی تے سامین بھی تے زاکرین بھی تے کمالا یا خوشنے امام حسین دے سپاک میں پڑھتا اور ملتان دی پھرتی دا لاؤ جناب آور 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 جو میں پیچھے اشار اس نفرہ پہ ہے زرائے بھی بیکھنا ہے ہے جمت حسنے نبی آباد کا کرتا 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 جنت سے ملا اور ہزارہ کسنا ماتمیانوں ایک گیفٹ پیش کر رہاں ایک گیفٹ وصول اور توفے دے متعلق حکوم ہے کہ خلوص نال کوئی پیش کرے تو محبت نال وصول کرو اور سخیہ دے نوکرانچ میں گیفٹ بلکہ اپنی طرف ہو نہیں کوئی بھی رہاں تو انہوں گیفٹ کیڑا پیش پہ کر دیا ہے ہر ماتمی چابیر سے درنت میں ملے گا جنہاں موٹ کوئی نہیں گیفٹ پیش کر رہاں دے ہمیں چھتی ہے جنہاں موت ہے اور سرچاوے ہر ماتمی چابیر سے درنت میں ملے گا ہر ماتمی چابیر سے درنت میں ملے گا ہر ماتمی چابیر سے درنت میں ملے گا سجدوں کا سلا اور رحماتم کا سلا ماتمی چاہتنے ہر ماتمی چاہتنے ہر ماتمی چاہتنے ہر ماتمی چاہتنے نمتے ہیں نمتے ہیں اینام سوہ تک سیدہ صور علاق سے ہر ماتتنے خلال کسیدرا سوکے بلہ بلہ ایتھائیں سلام چکران جفتی بکمل ہے لیسٹیز نام آگے لیکن جڑا ایک درد ہوں گا ہے اسے شہید بچھرندہ تبات قدرتی جڑا شام دا بیلہ ہوں گا ہے تا اللہ مزان تے دور ہے چھوی یہ مرسیہ موجودگی چھو اس مقام دے پڑھا ہے اور اگرہ وقت ہے اس وقت دے تقاضی ہوئی ہے ملہ امپیر اس وقت دے مطابقت ہوئی ہے بابا سابر شاہ جیدے ایک لفظ نال ربط ملا کے تے میں ملکج اس مرسیہ دی ستر پڑھی ہے اس وقت رووے کے تے وات اے جملہ وصول چکر میں طالب دعا ہوں گا بابا فرمینین ضربہ مکیاں تے لٹ پہے گئی جی پھے جنازے سے آتے ہومنر اس تو تمہیں قریب تکے ہوگا بابا جی جملہ نیاز اور ساہ ویدے اے بابا جی کوئی شک نہیں جتھے جنازے زیادے ہوں اُتھے مستور واسطے اے بڑا امتحان ہوں انہیں پارا چنار کٹھے جنازے ہوئے باقی کئی ولایت دی قیمت شیئر قوم دے رہی ہے قدم قدم تے دے رہی ہے تاہاں کئی واقعات ہوں نے جنازے زیادے ہوں نے پیر جی تو مستور دی امتحان میں کیوں راکھ ہے امتحان میں تاکھ ہے کہ مستور سچیندیئر میں پہلے اینکو روما یار اپنی ہائے دو زاکردیا منتد آتی نہ کر جڑتا اور دیر سناؤ کر رہے ہیں دل تڑ پہ اتہائی خود کیوں نہ نکلے بہتر جنازہ ہے پروفیسر شاید بھائی مالک کے ٹیفٹی قبول فرمائے ککا کچھ مرضی ہے چکے میرے پہچان مر گئے وہ مرضیہ علی دی دی ایک خطاب کی تیاری کیونکہ مستور دی فطرت ہوں دیئے لاشن ہوئے کے بھی نہیں ایک ویڑ دی صورت ہے چھ ایک گلائین کریں دیئے جمیں اے سامنے سوندہ پہ آؤے کوئی بطرہ تیرہ دنات مسائب نہیں کوئی غیان روایتہ تصرف نام مسائب نہیں علی دی دی شام مند تو پہلے مستوراں کھڑی آ دیئے بی بی او ہر لب ہے لیکن ایک احسان لب ہے میرے غازی دلاش تو چپ کر کے لب ہے بھائی شفاقوں نے اتنوں محسوس کرنا جمل ہے جبا اتنوں محسوس کرے تو میں سنی قرآن دے رکھل بس طور پریشان بھائی سارے تزینیں چاہی اپنے ماننوں اپنے لکھ سنی سوں لیکن کوئی طرح راز ہے صرف سلام کر دیا لاج تو گزر رہنی ہے جڑا خود چپ دا سلطان آئی آپ نے آپ کو اچھو کہ دی چپ پیچ چپ پیٹا غازی تو خود پون پو اور پورے ملک دے آزادہ رہو سیکھڑا سال عمر سیئے پڑھینے پہ انہیں دے جنبور ایسی ہے جائے اپنا نامات بھی اس لکھا میں روتا سنی بھی پومن آپ ریاپ روہ جائے تو بھی تاکی سے نال بول آخری سوال پیر بچہ علمہ والا انہ بیبیاں چونگی کئے نال بول ہیں یقین کرے شامس دینگری دیوہ سی لوگا کہ وڈی بی بی نال نہیں بولا اس نال بول ہے جہاں دے کنہ چونگ رکھ پی ہو تیروں لوگے پیان دے میں کنہ محف کرے مخدوم جی جی توڑے مار ودا نہیں چنگیا میں پاڑی پوچا نہیں چنگیا میں کنہ حافظ کرے شہید دعا تا کرے گا یہ درہ بلوان تا ترہا وپنو میرے چاندر زدگی ہوڑے مولکیٹس پندے جبے کنہ باستیاتر جوڑو چٹیہ ڈالیاں لے خائی مارکے ادن سید جڑا مسکی منگے وہ تا حق جو رہندا ہے کہ غازی کے تا حق ہی کوئی نا جواب اس میں ماں کھڑا بھولتا ہے کہ ہاتھ کوئی نا سکت کہنا آتی آسرتا اپنی آگ کھچ لیا کے اپنے پیرتی دھیلو پی آتے مکمہ محاف کرے مکدوم جی جی توڑے مار ودا نہیں چنگیا میں پاڑی پوچا نہیں چنگیا جڑا لوٹے پائی ہے خیام میں دوچے لکتے دور میں بھولا نہیں چنگیا مجبور میں آنے چنگیا ایک سبر فرمیہ دیو ایک سبر ہائے چکران لوٹ کے اپنی ہے خیام دوچے لکتے دور میں بھولا نہیں چنگیا مجبور میں آنے چنگیا واللہ بلہ اتنی سلام چکران خیران پہ گئی لیکن کال لوٹ دوش ہوئی دے لوٹے مکیدہ پہ آنے چنگیا بھولا نہیں چنگیا یہ طرح کھڑا وضو بھائی یہ سہیڈ دیو بھولت بھولتے مکنے دی کہہ جواب ہی دیتا ہے غازی جو آپ نے لوگ سڑے تا پہا ہے جنہے شام میں دے پہل پچھو کہ جواب دیتا ہے مستورہ دیتا ہمت نے بھائی بس جواب کہہ دیتا میرے چوتھے امام چاچے دلاشتے چھڑے پکھا خسیاں سا روٹے پہ آتے ساکویں جی دائے میں دیا لٹے آئے نا جے میرے نا پڑ دے رہے جڑے تیرے تو بچ گے بھول کرے اور میں چھ بھائی دے پڑ دے رہے اے میں تو کہہ دی سمجھ کے معاف کرے موکو کا پڑ پواں نہیں چنگیا کھڑی کپار بنا نہیں آئے سچا آبا جی آبا جی آبا جی آبا جی آبا جی بی بی دیا رہا مہاں ہے آبا جی شاہ ایسی بڑی ل马 ملشد باہر باہر ملتا تواستے نا پہ کرو اچھا بابا ساکھو ایک موضوع جاندے نال ملسلے کھو بہلامہ صاحب اگلے مینڈ چوا روکئی نصیبے چوسی اگلی سطح اچھ اس وینڈ تا تلوک علامہ صاحب کی اس فقالت رالے اگلی مافی آلیا سینڈ کول جرابے سجادی منت کر کے غازی پہلی مافی محسومہ کول اگلی مافی وٹی سینڈ کول روکے پی آدم بیکچے بینے ویکچے دو سنے سینڈیاں کھڑیاں میری اوکھی دینی رہی جنہاں دت سبید جنہاں سینڈ دا پر یوکے چھولے سینڈی رہی سرمانی کھڑیاں میری دے میں کالاز لہاں نہیں سنگیاں بڑ کے بچوان سنگیاں آئے پردہ یہاں ہیں جنہاں